موسیقی 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 دشمن بن رہے ہیں اور اس بے دردی کے ساتھ میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کا جشمن آیا جاتا ہے اسے ہندو مسلم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے پھر آل یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے دیش کا جو لوگتنٹر ہے اس لوگتنٹر کو جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے ملک پر جس تیرک ساتھ بفاسی واد لائے جا رہا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ سرکار خدا نا خاص تھا دوبارہ دور میں آتی ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے ہاں لوگتنٹر ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ دیکھئے عدالتوں پر قبضہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو لاکے بٹھانے کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے چار سینئر جج باہر نکل کر پریس کانفرنٹ کرتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے ملک کے سینئر ججر میں یہ بات کہی ہے کہ ہماری جو سب سے اونچی عدالت ہے اس پہ بھی سرکار مداخلت کرنے کوشش کر رہی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا میڈیا جس کا کام یہ ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں جو تلیت لوگ ہیں جو عدیباسی لوگ ہیں جو کسان لوگ ہیں ان کے مسائل کو سواج کے سامنے رکھیں سرکار کے سامنے رکھیں لیکن کیا ہو رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہندو مسلم کے روزانہ ڈیبیٹ کرتا ہے پرائیم ٹائم کے اندر لیکن کسانوں کی دویدات کو ان کے مسائل کو پیش نہیں کرتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مسائل کو پیش نہیں کیا جاتا ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیش نہیں کیا جاتا ہے تو میڈیا بھی جو ہے اس کارپریٹ ورڈ کے انڈر میں آ گیا ہے اور ہماری آواز پبلک کی آواز سرکار تک پہنچ رہی ہے نہ ان کے مظاہرے دکھائی جا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لوگ تندر کے اندر میڈیا کو سرکار کی نہیں عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے ایک لوگ تندر کے اندر میڈیا کو عوام کے مسائل کو سرکار کے سامنے علاقے خلقنا چاہیے ہمارے دیش کا کسان پریشان ہے ہمارے دیش کے مزدور پریشان ہے اور یہ سرکار کارپرینٹ کو خوش کرنے کے لیے اور یہاں منٹری نیشن کمپنیز کو خوش کرنے کے لیے جو شنشودن کر رہی ہے پانون کے اندر لیبر لاؤس کے اندر ریپنٹس لاؤس کے اندر اس کے نتیجے میں مزدوروں کے حقوق پامان ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے دیش میں آپ نے دکھا ابھی چند سال پہلے تک یہاں پہ جنتر منتر کے اوپر تامین لاکھ کے کسان آگے ننگے پیٹ کے ساتھ میں ننگے بدن کے ساتھ میں یہاں پر اپنے مظالم کا مظاہرہ کر رہے تھے بتا رہے تھے ہمارے دیش میں کوئی 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 اسٹیٹ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کسان پریشان نہیں ہے ابھی چند دن پہلے مہاراش کے اندر لاکھوں کسانوں نے جو ہے بمبری تک مارک کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماہول کے اندر ویل فیر پارٹی اف انڈیا جو مولیوں پہ آدارت راجل کی کرنا چاہتی ہے جو سماج کو ہندو مسلمان کے درمیان سماج کو غریب اور امیر کے درمیان سماج کو جو ہے اونچ نیچ کے درمیان سماج کو جو ہے دلیت ادیباسیوں اور برحملوں کے درمیان باٹنا نہیں چاہتی ہے سب کو ایک سا سممان دینا چاہتی ہے دیواریں نہیں کھڑی کرنا چاہتی ہے وہ سب کو ساتھ دے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور یہ ماحول پڑھا کرنا چاہیے ہمارے دیش کے سمجدان نے جو ادھکار دیئے ہیں سب لوگوں کو وہ ادھکار پامال نہیں ہونے چاہیے وہ ادھکار پر ریوائیول ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو ادھکار ملنے چاہیے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے بہت سارے لوگ آئے ہیں ہم نے تمام راجلتک پارٹیوں کو بلایا تھا ٹھیک